شرم سار کرنے والا واقعہ پیش آیا ہے سرنگر سے جہاں پہ پندرہ سالہ بچی کے ساتھ مبائنہ طور پہ ریپ کیا گیا ہے جی ہاں محمد اقبال اس شخص کا نام ہے محمد اقبال شیخ جن کی چھالیس سالہ عمر سنب گلام قادر شیخ جن کا تعلق کنت پورا سگام کپوڑا سے ہے اور یہ ابھی رہتے تھے سرنگر میں پمپوش کولنی سرنگر میں یہ رہتے تھے اور انہوں نے اپنی ریٹیو پندرہ سالہ بچی کے ساتھ ریپ کیا ہے محمد اقبال شیخ نے جس کی چھالیس سالہ عمر بتائی جا رہی ہے جو آپ میرے سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ وہی شخص ہے جس نے پندرہ سالہ بچی کے ساتھ ریپ کیا ہے اب اس کو پولیس نے پگڑا ہے یہ پولیس کی گھرپت میں ہے اور پولیس اس کی تاقیقات کر رہی ہے پولیس نے ایک معاملہ بھی درج کیا ہے کل ہم نے دیکھا سرنگر سے ہی کل ایک معاملہ پیش آیا جہاں پہ ریپ کیا اور اس کے بعد پولیس نے اس کو بھی پگڑا اور ابھی وہ گاؤ ہرا ہی تھا اور دوسرا گاؤ اس شیطان نے دے دیا پندرہ سالہ بچی کے ساتھ انہوں نے ریپ کیا جو ان کی ریٹیو تھی رشتہ دار ہی دن ہم دیکھتے ہیں کشمیر میں ایسے معاملے پیش آتے ہیں جسے روح کانپتی ہے جسے یہ یقین ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ سچ میں وہی کشمیر ہے جسے انسانیت کشمیریت کا دعویٰ کیا جاتا تھا مگر کچھ شیطان جو ہے جو طلع ہوئے ہیں کشمیر کا نام خراب کرنے پر وہ ایسی ہی شیطان ہے جو آپ میرے سکرین پر یہ شخص دیکھ رہے ہیں اس نے پندرہ سالہ بچی کے ساتھ ریپ کیا ہے اس سے پہلے ہم نے کئی ایک معاملے دیکھے جو کشمیر میں پیش آئے ہیں ایسے ہی لوگ ہیں جو انسانیت کو کشمیریت کو شرم سار کرتے ہیں جب ایسے معاملے پیش آتے ہیں ایسے لوگوں کو ایسی عبرتناک سزا ہونی چاہیے دوسرا اگر کوئی شخص اس روح گناہ کے بارے میں سوچے اس کی روح کانپنی چاہیے ایسے ان لوگوں کی سزا ہونی چاہیے پولیس اپنا کام کر رہی ہے مگر ساتھ ساتھ میں سب کو اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے سب کو ایک جھٹ میں آواز اٹھانی چاہیے لیکن پندرہ سالہ بچی کا قصور کیا تھا اس کے دماغ پہ کیا بیٹی ہوگی اس کے گھر والوں پہ کیا بیٹی ہوگی کیا ہماری بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہی اب ہوگا کیا ہماری بیٹیوں کو اب باہر نہیں نکلنا ہوگا کیا ہماری بیٹیوں سکول کالج نہیں جا سکتی کیا ہماری بچیاں گھر سے باہر نہیں جا سکتی کیونکہ وہ بیٹیاں ہیں کیونکہ وہ کسی کی بہن ہیں کیونکہ وہ کسی کی ماں ہیں کیونکہ وہ کسی کی لکتے جگر ہیں کیا یہ قصور ہے ہماری بیٹیوں کے خلاف سب کو آواز اٹھانی چاہیے اور ایسے شیطانوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے باقی جو اس جرم کے بارے میں جو اس گناہ کے بارے میں سوچیں اس کی روح کانپنی چاہیے کئی بار ہم اپنے ریلیٹیوز کے پاس بچوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں گھر والوں کو چاہیے وہ اپنے بچوں کو سکھائے گوڈ ٹچ کیا ہوتا بیڈ ٹچ کیا ہوتا ایویر کرے اپنے بچوں بچوں کو آئیسی کوئی بھی شکایت ملتی ہے بچوں کی طرف سے گھر والے بھی سنے اور اس کو فوری طور پولیس سٹیشن میں جو ہے کمپلینٹ درچ کرے اگر ایسا کوئی معاملہ پیش آتا ہے اب عبرت ہے جب ایسے معاملے سامنے آتے ہیں روح کانپتی ہے دل دکھتا ہے جب ایسے معاملے پیش آتے ہیں دن کرائیم میں اضافہ آئے دن کوئی ایسا ہے ایسی خبر سامنے آتی ہے جسے انسانیت شرم سار ہوتی ہے جسے انسانیت پر سوال اٹھتا ہے کیا ہمارے کشمیر میں ایسی چیزیں ہونی چاہیے سب کو مل کے اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے ایسے شیطن کسی اور کی بیٹی کو کسی اور کی بہن کو کسی اور کے لختی جگر کو داگدار نہ کرے جیسے اس بچی کے ساتھ ہوا کسی اور بچی کے ساتھ نہ ہو یہ تب رکھ سکتا ہے جب ہم ایک ساتھ کھڑے ہوں گے جب ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے سب ایک آواز میں بولیں گے ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہو